بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکرس کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے سٹرکچرہ فلاور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں فلاور ہمارے ساتھ ریپروڈکٹیو پارٹ سے ریپروڈکٹیو سٹرکچر سے آپ پلانٹ یعنی انجیوسپرم میں یہ ہمارے ساتھ ریپروڈکٹیو پارٹ کا کردار ادا کرتے ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلاور کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں یا کون سے حصوں پر یہ مشتمل ہوتے ہیں جب بھی ہم فلاور پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک گرین کلر کا لیپ نظر آتا ہے بیسیکلی یہ جو فلاور ہیں یہ موڈیفائٹ لیپ ہے تو اس گرین لیپ کو ہم کہیں گے سیپل یہ سیپل آپ کو چار بھی ملیں گے پانچ بھی ملیں گے ان ایک ایک لیپ کو ہم سیپل کہیں گے اور کولیکٹیولی سیپل کو ہم کیلکس کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو لیپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے پیٹل آپ کو فلاور میں مختلف کلرز کے پیٹل نظر آئیں گے پنگ کلر ریٹ کلر وائٹ کلر وغیرہ تو اس ایک ایک لیپ کو ہم پیٹلز کہیں گے اور کولیکٹیولی ہم ان کو کرولا کہیں گے اچھا ان کے بعد تیسرا جو اہم پارٹ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ سٹیمن سٹیمن دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو ہم انتر کہیں گے دوسرے کو ہم فیلمنٹ کہیں گے یعنی یہ میل پارٹ ہوتا ہے اور اس کا جو یہ سٹاک ہے سٹاک کو ہم فیلمنٹ کہتے ہیں اور اس کا جو سر ہے وہ بنا ہوا ہے اس کو ہم انتر کہتے ہیں انتر کے اندر پھر پولن گرین بنتے ہیں جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ چوتھا جو اہم پارٹ ہے وہ ہے پسٹل یعنی فیمیل پارٹ یہ اس کا جو سر ہے اس کو سٹیگما کہتے ہیں اور اس کے اس نک کو یعنی گردن کو ہم سٹائل کہیں گے اور یہ نیچے جو ایکسپینڈٹ پارٹ ہے اس کو ہم اویول کہیں گے سوری اووری کہیں گے اور اووری کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اویول تو یہ جسٹ سیمپل تھا سٹرکچر آف فلاور اس کے علاوہ فلاور میں ایک ریسپٹیکل ہوتا ہے ریسپٹیکل وہ پارٹ ہوتا ہے جو ان سارے سٹرکچرز کو اکٹا کرنے میں مدد دیتی ہے یعنی یہاں پہ اٹیجمنٹ ہوتی ہے ان کی اچھا جو فلاورز ہیں وہ ہمارے ساتھ دو ٹائپ کے فلاور ہیں ایک فلاور آپ کو یونی سیکشول دکھائی دے گا اور دوسرا فلاور آپ کو بائی سیکشول فلاور دکھائی دے گا یونی سیکشول فلاور وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کو میل پارٹ الگ ملیں گے اور فیمیل پارٹ جو ہے وہ الگ ملیں گے یعنی مطلب آپ کو میل ایک فلاور پہ ملے گا اور اس کا جو پارٹنر ہے یعنی فیمیل وہ آپ کو دوسرے فلاور پر ملے گا ملے گا یعنی مطلب ایک پلانڈ پہ آپ کے ساتھ آئے گا سٹیمن اور دوسرے پلانڈ پہ یعنی دوسرے فلاور پہ آپ کے ساتھ آئے گا پسٹل تو ان فلاورز کو ہم یونی سیکشول فلاور کہیں گے جو ہمارے ساتھ سپاریٹ فلاور ہوتے ہیں میل او فیمل سپاریٹ اس کے علاوہ دوسرا جو ٹائپ آف فلاور ہے اس کو ہم بائی سیکشول فلاور کہیں گے بائی سیکشول فلاور وہ فلاور ہوتے ہیں جن میں سٹیمن اور پسٹل دونوں ایک ساتھ فلاور میں موجود ہوں یعنی ایک ہی پلانڈ میں ایک ہی فلاور میں بوت پارٹ آپ کے ساتھ موجود ہو تو ان کو ہم بائی سیکشول فلاور کہتے ہیں جس طرح اس ڈائیگرام میں آپ کو دکھایا گیا ہے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سٹیمن ہے جو فیلمنڈ اور انتر پر مشتمل ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا کہ پسٹل ہے پسٹل کا جو ٹپ ہوتا ہے سر ہوتا ہے اس کو ہم سٹگما کہیں گے اس کے نیچے پھر آپ کا آئے گا سٹائل اس کے نیچے ایکسپینڈٹ پارٹ ہے اووری اووری میں اویول ہوتے ہیں